کہ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے وہ دن نبی بڑے خوش تھے بہت اچھے مور میں تھے بڑی بشارسی طبیعت ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا تبصم فرما کر فرمایا اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگو تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہوں مانگ لو تو پریشان ہوگی آج تو آقا بڑے مور میں بہت خوش ہے تو مانگو تو کیا مانگو اب وہ سوچیں پڑھ گئیں یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستقرق ہو گئی نتیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سے کیا مانگو اس کے لئے میں مشورہ کرلوں آئے آئے کہا عائشہ کس سے مشورہ کروگی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ عائشہ نبی نے فرمایا مسکرا کہ جاؤ اچھا مشورہ کرلوں میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو عائشہ جاؤ مشورہ کرلو ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دوڑی ہوئی اپنے والد حتی صدیقہ اکبر کے پاس پہنچیں کہا اببا آج نبی بہت خوش ہے وہ نے خوش ہو کر کہا ہے عائشہ جو مانگنا ہو مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگو آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لوں صدیقہ اکبر بھی خوش ہو گئے اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہاں یا اببا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹھی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم پہو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو کہا کیا مانگو کہ آقا سے فرم کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو ان خاص باتوں میں کوئی ایک باتی بتا دیجئے اس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجئے ام الممنین ہے تا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو کر لوٹین نبی نے آتا دیکھا ام الممنین ہے تا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تم مسکرائے عائشہ پوچھائیں تو ہاں یا رسول اللہ پوچھائیں کیا کہا میرے یارگار نے کیا مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دی آقا مسکرہ پڑھے کہ میرے یارگار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راس کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ انشاءت فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جور دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے لازم ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممنین ہے تا عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیقہ اکبر بچینی سے انتظار کر رہا ہے کہ کیا بتایا آقا نے عائشہ جلی سے آئیں وہ مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے کچھ دیر بعد ام الممنین ہے تا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا صدیقہ اکبر کی گھر میں داخل ہوتی ہیں دیکھتی کیا ہیں عائشہ صدیقہ اکبر تہل لیں بچینی سے ان کو تو انتظار ہے نا اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آگر بتاؤ تو اس وعدے کی تقیم لیں ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پہنچیں والد گرامی کے پاس صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے پاس ان کو دیکھتی ساتھ تیس قدموں سے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی طرف لپکے صدیقہ اکبر آو بیٹھی آو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے کہ ابا جان آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیقہ اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں گھبرا گئی کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اس قدر رو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزیٹ ہوگا نا اگر جوڑنے والے کو جنت مل رہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے